نمشکار گوڑکپور نیوز میں آپ کا سواگت ہے دنبر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں فرید احمد آبدہ ویبھاگ کی طرف سے سبھی چھٹ گھاٹوں پر نڈی آریف ایس ڈی آریف و پی ایسی کی تیناتی کی جائے گی جس کے سبند میں زیلا آبدہ ویششک گوتم گپتہ نے بتایا کہ زیلا دکاری کی نردیش پر سبھی چھٹ گھاٹوں پر نڈی آریف ایس ڈی آریف و پی ایسی کے جوانوں کی تیناتی کی گئی ہے ہمارے پاس نڈی آریف کی دو یونٹ ہے جو کی رام گھاٹ و آنے گھاٹوں کو کور کرے گی اس کے علاوہ دوسری ٹیم ہنمانگڑھی تکیہ گھاٹ سہیت ان گھاٹوں کو کور کرے گی اور ایس ڈی آریف رام گھر تال میں لگایا جائے گا انہوں نے بتایا کہ پی ایسی 26 وی وائنی گولا نگر پنچائد کے گھاٹوں پر لگایا جائے گا جو کی بڑھال گنج مکتی پت کو کور کرے گی اور سبھی گھاٹوں پر بھی پی ایسی لگائی جائے گی انہوں نے بتایا کہ چھڑ پر میں جتنے بھی آبدہ سکی و آبدہ مطروں کا سیوگ لیا جائے گا جو کی لوگوں کو جاگرک کریں گے اس سماندھ میں گوراکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے زیلا آبدہ ویششک گاؤتم گھبتہ نے کہا دیکھیں ڈی ایم سر کے نردیشہ انوسار اور ای ڈی ایم فائننس آپ دورہ سبھی گھاٹوں پر مطلب یہ پریاس کیا جا رہا ہے کہ سبھی جگہوں پر فورسے ستہنات کی جائیں ہمارے وہاں دو ای ڈی ای ریف کی یونٹ ہم لوگوں نے ایک یونٹ جو ہے وہ رام گھاٹ کی طرف اور باگا گھاڑا اور ادھر کا ایریا کو کور کر رہی ہے اور ایک ٹیم جو ہے وہ اس طرف راج گھاٹ کی طرف ہنوانگڑی، گھاٹ اور اس طرف کی ایریا کو کور کر رہی ہے تو ان دو جگہوں پر ای ڈی ای ریف کی یونٹس لگائی گئی ہیں sdrf کی یونٹ رام گھرتال سے آج کے چھتروں میں اور چیوٹاہاں پول اور محسرہ آدھی چھتروں میں ایس ڈی آر ایف ٹیم کا سہیوگ لیا جا رہا ہے اور اس کے اتریکت آج پی ایسی چھبیس بھی وائنی باڑ بی دل کی بھی ٹیم سے کے پاس بھی ایک ریکویجیشن یہاں سے بھیجا گیا ہے جس میں جو گولا گولا کے گولا نگر پنچائد کے پکا گھاٹ کا جو ایریا ہے جو بڑھل گنج کا مکتی پت کا جو ایریا ہے اور جو ہمارا گورکنات اور مانسروار اور سورج کند کے جو ایریاز ہیں ان سب جگہوں پر پی ایسی کی ٹیم میں سیوگ میں لگائے جانے کے لیے ایک ریکویجیشن بھیجا گیا ہوا ہے اور ابھی اس کے اتریکت جو ہمارے دو سو آبدہ مطر ہیں اور سکی ہیں ان کو بھی ان کی بھی تیناتی ریسپاؤنڈر کٹ کے ساتھ ان کی بھی تیناتی کی جا رہی ہے ساتھ ہی ہم لوگوں نے یہاں پر پولیس بیباگ کے ساتھ مل کر کے ایک سو تیرالیس گوتا کھورو کا چین کیا تھا ان سبھی گوتا کھورو کی پاس بھی لائیب جیکٹ لائیب وائرنگ سرچ لائٹ وغیرہ سبھی سنسادن ہیں تو ان کی بھی تیناتی کی گئی ہے اس کے اتریکت جو ہمارے ہمارے تقریباً ڈائی سو ناوک ہیں جن کو آہ سیفٹی کے ٹپلپ کرائے گیا ہے تو ان ناوکوں کی بھی ڈیوٹی آہ سمبندی تحصیل کے مادیم سے اور پولیس بیباگ کے مادیم سے سنشت کی جاری ہے یہ پریاس کیا جا رہا ہے کہ سمجھ جگہوں پر پوری ٹیمیں لگ جائیں جس سے کی کسی پرکار کی کوئی انہونی نہ ہونے پائے اور ایک سوہارت پور واتا ورن میں چھٹ پوجا منایا جا سکے زیراکاراگار میں بند مہلا بندی چھٹ کا ورد کریں گی جس کے سمبند میں زیراکاراگار کے جیلر عرور کمار کشوہا نے بتایا کہ جیل پرشاسندوارا چھٹ پرو کو دیکھتے ہوئے تیاری پوری کر لی گئی ہے جس کو دیکھتے ہوئے جیل میں بند جو بھی مہلا بندی ہیں ان کا آویدن پرابت ہو چکا ہے ابھی تک تیس مہلا بندیوں نے چھٹ ورد کا رہنے کے لیے سویکرتی دی ہے ان کو سپیلی سہیت انسامانوں کا وطر کر دیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ مہلا بندیوں کو پوجا کرنے کے لیے ویدی بنا دیا گیا ہے جس سے کہ ان کو پوجا کرنے میں آسانی ہو اس سمدھ میں گورپور نیوز سے بات کرتے ہوئے دلہ کاراگار کے جیلر عرور کمار کشوہا نے کہا الگ سے جگہ بنائی گئی ہے نگر نیگم دوارہ ایک لا بندے پر کورے کے نسترر کے لیے نپٹان کیا جا رہا ہے جس کے سمدھ میں نگر آیوز گورو سنگھ سوگر وال نے بتایا کہ ایک لا بندے پر جو کورا گرتا ہے اس کے نپٹان کے لیے مینجمنٹ چل رہا ہے لگ بھاک پچیاس پرتشت سے ادھی کورے کا نپٹان کر چکے ہیں اور باقی کورے کے نسترر کے لیے یودہستر پر کار چل رہا ہے انہوں نے بتایا کہ ایک لا بندے پر جو کورا ڈالا جا رہا ہے اس کو اب کم کر دیا گیا ہے کیونکہ ہم لوگ اینجیٹی کے گائیڈ لائن کا پالن کر رہے ہیں ہم لوگ بائیو کلچر کا پریوگ کر رہے ہیں جس سے کی کسی طرح کی درگن نہ رہے اور وہاں کے لوگوں کو رہنے میں کسی طرح کی دکت نہ ہو ہم لوگ ایک لا بندے پر ساف صفائی کا ویشش دھیان دے رہے ہیں اس سمدھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایک لا بندہ پر جو کورے کا نپٹان ہوتا ہے اس کو لیگیسی ویسٹ ہمارا منیجمنٹ چل رہا ہے لگ بگ پچاس پرتیشت سے ادھک کورا ہم نپٹان کر چکے ہیں ساتھی ساتھ لگاتا ہے جو دستر پر کارے چل رہا ہے اس کے اترکت وہاں پر بھی کورا جو ڈالا جا رہا ہے اس کو بھی ہم نے کافی حد تک کم کر دیا چونکہ انجیٹی کی گائیڈ لائن کے انسار ہم نے وہاں پر جو نیا فریش ویسٹ ہے اس کا بھی ڈسپوزل ہم نے کم کر دیا ساتھی ساتھ فریش ویسٹ کے ڈسپوزل کے لیے ہم نے بائیو کلچر کو بھی ہم پرموٹ کر رہے ہیں تاکہ کسی پرکار کی بھی درگنت کسی پرکار کی بھی کوئی بھی سمسیاں وہاں کے لوگوں کو نہ رہے اور ساتھی ساتھ کمپوسٹنگ کے جریعے اس جو ویسٹ ٹو اینرڈی کا جو موڈل ہے اس موڈل کو بھی پرموٹ کر رہے ہیں اور اکلا بندے پر صاف صفائی کی ورہت اس طرح پر دھیان دیا جا رہا ہے اس ڈی ایم صدر کمار سورب کی عدیشتہ میں تحصیل صدر کے سواگار میں تحصیل سمادھان دیوست کا ایوجین کیا گیا جس کے سمبند میں اس ڈی ایم صدر کمار سورب نے بتایا کہ تحصیل سمادھان دیوست میں کل پہنٹالیس معاملے سامنے آئے جس میں ادھک تر معاملے بھومی ویواز سے سمبندت آئے ہیں اور کچھ معاملے پولیس سے سمبندت آئے انہوں نے بتایا کہ اس میں کچھ معاملے قبضے کو لے کر سامنے آئے ہیں جس کے لئے پولیس وراجہ سکی ٹیم بنا کر عدیکاریوں کے نیستارڑ کے لئے نردیش دیئے گئے ہیں اس حصر پر سی او کوتوالی انوراک کمار سنگھ تحصیل دار صدر وکاس سنگھ سہیت انہیں عدیکاری موجود رہے اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس ڈی ایم صدر کمار سورب نے کہا ابھی تک تحصیل سواد وراجہ سوگے سے پیتالیس کیسز آ چکے ہیں جس میں زیادہ تر جو ہمارے کیسز ہیں وہ جمین سے جڑے ہوئے ہیں کچھ پولیس سے جڑے ہوئے ہیں کچھ کبجی سے ریلیٹڈ ہیں سارے اسی کے معاملے آئے ہوئے ہیں تحصیل لیوز میں ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ سب لوگ کے جو بھی پرابلم میں پریشانی ہیں اس کا نیوارن کیا جائے اور جس میں اگر نہیں یہاں سے ہو پا رہا ہے تو ہم نے ٹیم بنا دے گئے موقع پر ٹیم جائے گی وہاں بر دیکھ کے اپنی ریپورٹ دے گی سی پیارو پنکچ کمار سنگھ نے میڈیا سے روبرو ہوتے ہوئے کہا کہ نہای کھائے سے چھٹ کا پرو شروع ہو چکا ہے سبھی ریلیاتیوں کو چھٹ پرو کی ڈھیر سارے شب کامنا ہے سبھی لوگ اپنے گھروں کو جا سکیں اس کے لیے ریلوے نے بہت اچھا پربند کیا ہے چھٹ پر پر پورے دیش میں سترہ سو اسپیشل ٹرینیں چلائی جا رہی ہیں وہیں پروتر ریلوے اٹھاسی اسپیشل ٹرین چلا رہا ہے جو کی پروتر ریلوے کے الگ الگ اسٹیشنوں سے ہو کر گزر رہی ہے جو کی دیش کے بھی بھن راجیوں کو جوڑ رہی ہے وہ چاہے دلی ہو یا کلکتہ ہیدر آباد ہو سبھی جگہوں کے لیے ٹرینیں ہم لوگ چلا رہے ہیں وہیں گورکپور سے باسٹ ٹرینیں چل رہی ہیں جہاں سے بھی یاتریوں کی مانگ آ رہی ہے ہم لوگ اناؤنس کر رہے ہیں وہاں کے لیے ٹرینیں چلائی جا رہی ہیں پروتر ریلوے نے انسٹرہ اسٹرکشن میں وستار کیا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ ریکارڈ ٹرینیں چلا پا رہے ہیں کہیں جگہ اوپر ڈبل لائن کیا گیا ہے پروتر ریلوے کی چھمتہ بڑی ہے پہلے ڈیزل انجن سے گاڑیاں جاتی تھیں اور گونڈا میں جا کر الیکٹرک انجن سے جڑ جاتی تھیں اس کو اب پوری طرح سے الیکٹرک انجن کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ کوئی بھی یاتری یاترہ کرتے سمیں جولنشیل پزارت لے کر یاترہ نہ کرے ریلوے آپ کی سمپتی ہے اس کی رچھا کریں اس سمجھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے پروتر ریلوے کے سی پیارو پنکچ کمار سنگھ نے کہا آج سے چھٹ نہائی کھائی کے بعد سے شروع ہو گیا ہے سبھی درشکوں کو چھٹ کی ڈھیر ساری شکامنا ہے چھٹ پر پر سبھی لوگ اپنے گھر پہنچ سکیں اور چھٹ اچھے سے منا سکیں اس کے لئے ریلوے نے وشیس پربند کیا ہے اور پورے بھارتی ریل اسدر پر سترہ سو کے لگوں کی سپیسل ٹینے چلائی جا رہی ہیں پروتر ریلوے کی بات کریں تو 88 سپیسل ٹینے ہم لوگ چلا رہے ہیں جو کی پروتر ریلوے کے الگ الگ اسٹیشنوں سے یا پھر یہاں سے ہو کر گجر رہی ہے اور سبھی پرمک مہا نگروں کو جوڑ رہی ہے چاہے ہو پھر دلی ہو پلکاتا ہو ممبئی ہو ہیدر آباد ہو تو سبھی جگہ کے لئے ہم لوگ ٹینے یہاں سے چلا رہے ہیں گورپور کے بات کریں تو 62 ٹینے ہم لوگ چلا رہے ہیں جس کو نوٹیفائی کیا گیا ہے جہاں سے بھی یاتریوں کی مانگ آ رہی ہے وہاں کے لئے ہم لوگ ٹینے آناؤز بھی کر رہے ہیں جہاں کے لئے زیادہ یاتریوں کی مانگ ہے اور یہ ریکارڈ نمبر میں ٹینے اس لئے چلا پا رہے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے پچھلے سال میں انفرائیسٹرکچر کا جو ہمارا وشتار ہے وہ کیا ہے ہم لوگوں نے جو بوٹل نیکس ہیں ان کو ریموک کیا ہے جیسے کی چھپرا سے لے کر لخنو تک ہماری پوری ڈبل لائن تھی ملہور سے ڈالی گنج ایک سیکشن تھا جہاں سنگل لائن تھی جس کی وجہ سے ہماری کیپیسٹی وہاں جا کے ختم ہو جاتی تھی تو اس کو بھی ہم لوگوں نے اس ورس میں بھی تے ورس میں ڈبل لائن کیا ہے جس کی وجہ سے وہ بوٹل نیک ختم ہوا ہے اور چھمتہ ہماری بڑی ہے پہلے یونیفارم ٹریکشن نہیں تھا یعنی کہ لوب لائن سے ہماری ڈیجل انجن سے گاڑی جاتی تھی اور گونڈا میں بھرسل کی جو سمسیاں وہاں پر تھی وہ پوری طرح سے سماپت ہو گئی ہے تو ان سبھی کاریوں کو کر کے پہلی تیسری لائن یہاں پر کمیشن ہوئی جس کے کاری لائن کی شمتہ بڑی ہے اور ہم لوگ ریکارڈ نمبر میں اسپیسٹیل ٹینے چلا پا رہے ہیں جسے یادتری سگمتہ پوربک اپنے گنتے وشتان تک اپنے گھاڑ تک بہنچ سکیں اور اس کے ساتھ ہی اسٹیشنوں پر وشت پربند کیے گئے ہیں جیسا کی سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے جو یادتری آتے ہیں ان کو پروپر ٹکٹ مل سکے اس کے لئے ہم لوگوں نے پوربکتر ریلوے پہ 142 اسٹیشنوں پر UTS ٹکٹنگ پڑھنا لی جو سبھدہ تھی جو موبائل UTS اپ کے ثورو لوگ ٹکٹ کر سکتے ہیں وہ سبھدہ شروع کری ہے اور 80 VMs لگایا ہیں ہم لوگوں نے جس سے جو کیوں لگتی تھی UTS کے لئے انا رکشت ٹکٹ کے لئے اس میں کمی آئی ہے اور اسٹیشنوں پر شرکشہ کے پربند کی بات کریں تو سبھی پرمو کے اسٹیشنوں کو ہم لوگوں نے CCTV سے لیس کیا ہے اور اس کی مونیٹرنگ کنٹرول روم کے مادہم سے کی جا رہی ہے اسٹیشنوں پر جو ٹینیں جس سمیں آتی ہیں جہاں پہ زیادہ بھیڑ ہوتی ہے وہاں پہ لائن بدے طریقے سے ٹینوں میں چلایا ہے لوگوں کو چڑھایا جا سکے اس کے لئے ایڈیشنل رپی ایف کے اسٹاف ڈیپلائی کیے گئے ہیں اور جو پسنجر لیڈی پسنجر ٹھول کرتی ہیں ان کے لئے میری سہیلی کے انترگت جو محلہ ہماری کانسٹیبلز ہیں رپی ایف کے ان کو ڈیپلائی کیا گیا ہے تو یہ سبھی چیزوں کا دھیان رکھا ہے ریلوے نے ساتھی ساتھ ہم لوگوں نے میڈکل بودھ بھی بنایا ہے ان کے اس کسی کو میڈکل ایمرجنسی ہے کوئی میڈیسن چاہیے تو وہ بھی اسٹیشن پہ مل سکے تو سبھی پرکار کے جو اپائے ہیں وہ کی ہیں اس کے ساتھ ہی ہم اپنے سبھی سمانی دیاتریوں سے اپیل کرتے ہیں کہ جب بھی ٹین میں ٹیبل کریں تو اپنے ساتھ کسی بھی پرکار کا جولنشیل پڑاٹ جیسے کی پڑاکہ یا بسپوک ٹک سامگری جیسے اسٹوک کروسین آئیل ڈیجل پیٹھول یا پھر سیلنڈر ماچس یا پھر آپ کا سگریٹ یا لائٹر اس طرح کی چیزیں لے کا ٹریبل نہ کریں کیونکہ پوری طرح پردبندیت ہیں اور ایسا لے جاتے ہوئے اگر کوئی پکڑا جاتا ہے تو وہاں پہ سجا کا پراؤدھان ہے ایک ہزار تک کا جرمانہ یا پھر تین سال کی سجا یا پھر دونوں ریلوے کے دینیم کے انترگت اس طرح کا پراؤدھان ہے تو جاگرکتہ ہی بچاؤ ہے سبھی لوگوں کو ہم لوگ جاگرک کرنا چاہتے ہیں اپیل کرتے ہیں کس طرح کا پردارت لے جانا انسیف ہے تو ایسا نہ کریں اور ریلوے آپ سبھی کی یادترہ سیف ہو سکھد ہو منگل میں ہو چھٹ پوجا کو لے کر یادترہ پولیس نے روٹ ڈائی ورزن جاری کیا ہے انیس مومبر یعنی رویوار کی دو پہر دو بجے سے لاغو ہوا ڈائی ورزن آگلے دن صبح چھٹ پوجا سمہابت ہونے تک پربھاوی ہوگا اس پی یادترہ شیام دیوبین نے بتایا کہ روٹ ڈائی ورزن کا سختی سے پالن کرائے جائے گا ایمبولینس تیر ثیاتریوں و آوشک سیوہ سے جڑے واہنوں کو ڈائی ورزن میں چھوٹ ملے گی آپ کو بتا دے سند کبھی نگر کی طرف سے گورکپور آنے والے بھاری واہن کالے سر سے فور لین کی اور ڈائی ورز کیے جائیں گے سبھی واہن باغہ گاڑا رام نگر کڑ جہا جنگل کوریا فور لین ہوتے ہوئے گنتب تک پہنچیں گے بڑھل گن سے گورکپور کی طرف آنے والے بھاری واہن باغہ گاڑا اسٹیت فور لین پر رام نگر کڑ جہا ہوتے ہوئے کارے سر سے اپنے اسثان پر جائیں گے کشینگر کی طرف سے آنے والے بھاری واہن کوری تیرہا سے رام نگر کڑ جہا ہوتے ہوئے اپنے اسثان پر جائیں گے دیوریا سے آنے والے بھاری واہن رام نگر کڑ جہا فور لین باغہ گاڑا ہوتے ہوئے اپنے اسثان پر جائیں گے بائی پاس تیرہا سے روڈ ویڈ اور پرائیویٹ بسوں کو ڈائی ورڈ کیا جائے گا سبھی واہن رام نگر کر جہاں سے فور لین ہو کر آواجا ہی کریں گے نو سور چوراہے سے ٹی پی نگر چوراہے کی طرف سبھی طرف کے واہنوں کی آواجا ہی پر روک رہے گی درگا باری علی نگر بکشی پور جگنو تیرہا ٹی پی نگر رابتی ندی کے پول کے مارک پر سبھی واہنوں کی آواجا ہی پر روک رہے گی گوش کمپنی سے نخاص ریتی چوراہا سے گھنٹا گھر کی طرف تین پی یا چار پی یا واہن نہیں جائیں گے اس سمدھ میں گورکپور نیو سماداتا سے بات کرتے ہوئے ایس پی ٹرافک شامدیو بین نے کہا دیکھئے چھٹھ کتیوہار جو ہے وہ انیس اور بیس کو منائے جائے گا اس کے لئے ڈائی ورڈن پلان کی بہتا ہے پولیس دوارہ کی گئی ہے لکھنو کی طرف شہر کی طرف نہیں آنے دیا جائے گا اسی طرح سے ورارسی کی طرف سے آنے والے جو روڈ بیج بسے بھاری واہن ہیں ان کو بھاگا گارہ سے ڈائی وٹ کر کے رامنگر کر جہاں سے ہی اپنے گھنٹا بیس تک کی اور جا سکتے ہیں اسی طرح سے جو پی پی گنج کی طرف سے آنے والے واہن ہیں جو سنولی فرندہ کے واہن ہیں یا کیمپی گنج کی طرف سے آ رہے ہیں ان کو گورکنات مندر کی طرف نہیں آنے دیا جائے گا ان کو بھرگتوہ کی طرف سے ہی ڈائی وٹ کیا جائے گا اسی طرح سے جو ریلوے اسٹیشن کی طرف سے یا تا یا تیار گورکنات مندر کی طرف جو آن جاتے ہیں جیسے بسے ہیں یا وہاں ہیں ان کو بھی گورکنات مندر کی طرف نہیں جانے دیا جائے گا ان کو ڈائی وٹ کر کے پیس بینجلہ چوراہے چوراہے سے مہردیپور سے کواباگ کے راستے سے ہی وہ فرندہ یا سوناولی کی طرف جا سکتے ہیں یہ ڈائی وٹ پلان کی بھرگتوہ کی گئی بھاری وانوں کے لئے کی گئی ہے ورش پولیس عدیشک ڈاکٹر گورو گروبر کے نیردیشن میں پولیس عدیشک یا تیار شام دیو بند کے نیتریت میں یا تیار پولیس دوارہ شنیوار کو یا تیار ماہ کے درشتیگر گنگوتری دیوی مہاوید دیالے میں اسٹاف اور چھاتراؤں کو یا تیار نیموں کے سمبند میں جاگرک کیا گیا اس اوثر پر مہاوید دیالے کی چھاتراؤں نے آم جنتہ کو یا تیار نیموں کے سمبند میں جاگرک کرنے کے لیے ایک جاگرکتہ رہلی نکالی ساتھ ہی نکر ناٹک کے مادھیم سے بھی آم جنتہ کو جاگرک کرنے کے لیے سندیش دیا اس دوران یا تیار نیردیشک منوج رائے عجید کمار پانڈے مہاوید دیالے کے پربندھک وانے لوگ موجود رہے سارے سٹاپ اور آپ سبھی لوگوں کو اس بار کیلئے دلماد دینا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہ اپارچونٹی دی کہ اٹھنی بار یہاں کی کیا سکھیں سب سے پہلے پھر اس کے بعد میں یہ کامگا بیٹ پیٹن نے جو ایک بات دہی کہ آپ ڈیلیمنٹ کے روح لگا ہے کیونکہ آپ کی وائی خیرکے ہیں جو دس ساتھ پہلے جس کو پیار کر لائے چونکہ اسی سے سمبندی اسی لئے میں پہلے ایک بات اس سے سمبندیت کہنا چاہوں گا کہ جلدی یہ سہر میں آپ کو ایسے سلوگن دکھائی دیں گے بہت جلدی کہ آپ ہلمٹ جرور لگائیں کیوں کیونکہ بھاوی جی گھر پر ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ایک سال آتے آتے سائل بھول جاتے ہیں لا پرواہ ہو جاتے ہیں اسی لئے سائل بھول کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ پتہ سب کو ہے ہلمٹ جرور لگانا چاہیے ٹریفیک سیگنل پڑھنا چاہیے چیٹ پیٹ جرور لگانا چاہیے اسٹڑ نہیں کرنا چاہیے برین کر کے گاڑی نہیں چلانا چاہیے تیز گتی سے نہیں چلانا چاہیے سارے لوگوں کو پتا ہے لیکن پھر بھی بخانا پڑتا ہے یاد دلانا پڑتا ہے باقی جانا تک بہت سارے باتیں ہمارے پی آئی صاحب نے بتائی ہے ایکسیڈینٹ جسے سمبتی چیزیں بتائی ہے میں اس کو دورانا نہیں چاہوں گا ایک آٹڑا آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک جنپت کا آپ کے جنپت کا جو ایک سال کا آٹڑا یہاں ہمارے ریکارڈ مدر جوا ہے پندرہ سو ایکسیڈینٹ ایک جلے میں پندرہ سو ایکسیڈینٹ ایک سال پر ہوئے ہیں اور جس میں لگ بھک چھے سو لگ بھک چھے سو لگوں کی ملتیو ہوئی ہے اور غائر تو نہ جانے کتنے ہوئے ہیں ایک جلے کانکڑا ہے آپ پورے ہندوستان کانکڑا نکالیں گے تو کتنا جائے گا اور اس میں کسی نہ کسی ایک پارٹی کی گلتی ضرور ہوئی ہے کسی نہ کسی کی گلتی سے ہی ہوتا ہے چاہے مولی شپیل کی وجہ سے ہو جیسا ملوست کا بتا رہے ہیں چاہر دل پہلے جس میں پانچ لوگ مارے گئے تو کئی لوگ غائر ہوئے تھے چکزیز کو کرویا وہ خائدے مند رہیں گی لکے بھی آنے والے بہت ہے اس نے خووش کنے کیلے ا Launch Now ٹوña بزی ями Records سフ وقت کسی، سو را مات کسی، سو را مات سو را مات کسی، سر لیو نہیں موسیقی 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 یہاں ٹل کیا ہو یہاں ٹرم آئے آپ یہاں ہایں یہاں جیوان ہے بچانہ پستانہ اس لیے ایسے میں جیوان میں ہرمت نہیں لگا اور میرے لئے م peac RT邊 کے لئے کیونکہ تم لاحطہ ہم کھیتے ہو یہ ہرمت صرف دو لوگ پھر نہیں ہے تو مجھے ہرمت نہیں لگانا نے کیوں نہیں لگانا jamais میرا پال پناہ ہو جاتا ہے ہیل میٹ سے پال دیکھو گے یا جیوان دیکھو گے ہچے نہیں لگانا ہے ہچی آپ ٹھیک ہے ماری مارزی آگے میرا دوست کو پھلے گا ٹھیک ہے ہیلی آنکہ سن سائے کیوں ہمیں بھی سن لے کبھی مطلبی ہو جا جایا مطلبی 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 مطل drummer ہیل میٹ کھا ہے تمہارا ہیل میٹ گا ہسے میٹ آنکہ مطلبی چیزی اس سمان میں گوراکپور نیو سماداتا سے بات کرتے ہوئے ایس پی ٹرافک شیام دیو بین نے کہا گوراکپور میں شکروار کو گودریش کمپنی کے کرمچاری دوارہ اپنا بیگ ایرکشا سے یادرہ کرتے سمیں بھولوش چھوڑ گیا تھا بیگ میں لیپٹاپ پرس ایٹی ایم کارڈ و کچھ کپڑے تھے اس کے سمان میں پیڑی دوارہ یا تیاد پولیس کو سوچنا دی گئی تھی یا تیاد پولیس دوارہ تورید کاروائی کرتے ہوئے آئیٹی ایمیس کنٹرول روم کو اکت کے سمان میں سوچنا دی آئیٹی ایمیس کنٹرول روم میں نیو کرمچاری گردوارہ آئیٹی ایمیس کے کیمرو اور ترینیت کے کیمرو کی مدد سے ایرکشا کا پتہ لگائے گیا اور چوبیس گھنٹے کے اندر لیپٹاپ سہی سارا سامان شنیوار کو سماندید کو یا تیاد کاریالے پر بلا کر سپورت کیا گیا اس اوثر پر پیڑی دوارہ یا تیاد پولیس کی سرحانہ کی گئی اس سمان میں گورکپور نیو سمانداتا سے بات کرتے ہوئے ایس بی ٹرافک شام دیوبن نے کہا یہ لکنو کے رہنے والے گودریش کرمچاری کے کرمچاری تھے وہ گورکپور میں آئے تھے کمپنی کے ہی کام سے اور وہ اصورن سے ایرکشا پر بائٹ کر ویلوی اسٹیسن پر ٹرین پکڑنے کے لیے گئے اور ایرکشے سے اتر کر وہ چلے گئے بعد میں انہیں دھیانا کہ ان کا بائٹ چھوڑ گیا ایرکشے پر اس میں لیٹا پرس تھا جس میں ایٹی ایم کارٹ تھے کپڑے تھے بعد میں وہ تورنٹ وہاں لوگ کر آئے ایرکشا چاہ چکا تھا پھر انہوں نے تورنٹ یاد پولیس کو سوچنا دی یاد پولی دورہ آئے ٹی ایم ایس کی مادن سے لاؤنس پر آیا گیا اور آئے ٹی ایم ایس نے ترنیتر کے کامروں سے ایرکشا کی کھوچبین کی گئے اس کا نمبر ٹریس ہوا اور پھر رات میں ہی ایرکشے سے سامان ان کا لیکٹاپ پرس اور بائک پورا برامد ہوا اور آج انہیں یاد کاریالے پر بھلا کر اور ان کا سارا سامان انہیں سپورٹ کیا گیا اور ان کے دوارہ ایتاعت پولیس کی اس کار کی سرانہ کی گئی ہے چھٹ پوزہ کو شانتی پور ڈھنگ سے سمپن کرانے کو لے کر گورکپور پولیس رچھا ویوستہ میں جڑ گئی ہے ایس پی نارت منوج عوستی نے چھٹ گھاٹوں کا نرے چھڑ کر تیاریوں کا جائزہ لیا ہے اس سامان میں ایس پی نارت منوج عوستی نے بتایا چھٹ گھاٹوں پر بڑی سنکھیا میں شرط دھالو پوزہ آرچنا کرنے پہنچتے ہیں اس کے مدنظر ندی کے کنارے بیریکیٹنگ کی ویوستہ کی گئی ہے نگر نگم کی مدد سے پت پرکاش کی بھی ویوستہ کر آئی گئی ہے ساتھ ہی پوزہ آرچنا کرنے پہنچنے والے شرط دھالووں کے لیے پریاپ ماترہ میں پولیس فورس اینڈی آر ایف ایس ڈی آر ایف سہیت گھوٹا کھوروں کی بھی ڈیوٹی لگائی گئی ہے ساتھ ہی ڈرون کیمرے کی مدد سے بھی نگرانی کی جائے گی اس سامان میں گرکپن نیوز سماداتا سے بات کرتے ہوئے ایس پی نارت منوج عوستی نے کہا چھٹ پروانچن کا بہت مہتکون تیوہار ہے سبھی شرط دھالووں کو آسانی سے چھٹ پوجہ سمفادت کرانے کے لیے سبھی بیوستہیں کی جا رہی ہیں جس میں ان کی صاف سبھائی کی بوستہ پرکاس کی بوستہ اس کے علاوہ سرکشہ کی بوستہ یہ سب کچھ یدھستہ کر جاری ہے اور سبھی اس پریاس میں ہیں پرشاشن پولیس سبھی اس پریاس میں ہیں چھٹ بڑے ہنگل میں طریقے سے بڑے ایکسپشل طریقے سے سمکرنا ہو سکے موسیقی